اور پڑی خبر ہے مدی پردیش کے شہڑول میں 90 دنوں میں 92 بچوں کی موت ہو گئی ہے اور سرکار کہہ رہی ہے کہ سب کچھ سامان ہے مدی پردیش کے شہڑول میں 92 بچوں کی موت کے بعد سرکار کنی انٹوٹی ہے خبر دکھائے جانے کے بعد جانچ کمیٹی کا گھٹن کیا گیا لیکن بچوں کی موت کو سواس منتری سامان نے گھٹ نہ بتا رہے ہیں سرکار پوری طریقے سے گمبیر ہے بچوں کی جو مرتی ہوئے اس کو ہم لوگوں نے سنگیان ملیا ہے اور اس طریقے سے پورا ہم لوگ ان کا ٹھیک سے علاج کر سکیں بچوں کا کبرگاہ بنا ساغر کے بندیلکھن میڈیکل کالیج میں روز بچوں کی موت ہو رہی ہے مدی پردیش کے شہڑول میڈیکل کالیج کا حال 90 دنوں میں 92 بچوں کی موت نومبر میں 37 نوزات نے توڑا دم اکٹیوبر میں 35 بچوں کی گئی جان ستمبر میں 23 نوزات نے توڑا دم مرتیو در سامانے سے دو گونی حیرانی اس بات کی ہے کہ موت کے بڑھتے آنکڑوں کے بیچ ڈاکٹر موت کی وجہ نہیں بتا پا رہے ہیں اتنا ہونے کے بعد بھی سرکار بہتر علاج کے دعوے کر رہی ہے لیکن زمینی حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہاں بچوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے اور احمد آباد کے ایک شاپنگ کامپلیکس میں آگ لگنے سے ہاہکار مچ گیا کئی دکانیں خاک ہو گئیں اور لاکھوں کا نقصان گیا اس آگ نے 22 دکانوں کو جلا دیا اس آگ نے لاکھوں کی سمپتی راکھ کر دی اس آگ نے پورے شاپنگ کامپلیکس کو ملوے میں پتل دیا تصویریں ہیں احمد آباد کے باپو نگر علاقے کی ہوا کچھ یوں کی صبح صبح احمد آباد میں باپو نگر علاقے میں پاس کے ایک چاہ دکان میں آگ لگ گئی اس سے پہلے کی آگ کو بجھایا جاتا آگ نے بھینگ کر روپ لے لیا اور آگ آس پاس کے دکانوں میں فیل گئی پھر کیا تھا افرا تفری مچ گئی اور ہنگامہ شروع ہو گیا آگ کی لپٹے آسمان چھونے لگی لوگوں نے آگ کی سوچنا دمکل ویباگ کو دی دمکل کی چھے گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھائی دو گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد آگ پر کاب اپایا گیا اُدھر ممبایی کے ٹھانے میں فرنیچر کی دکان میں آگ لگ گئی جہاں دمکل ویباگ کی کل چار گاڑیوں موقع پر پہنچ کر آگ کو نینترن ملا پائیں کئی دکانیں جل کر پوری طرح سے خاک ہو گئی سمیرہ تے آس پاس کی دکانوں کو خالی کرا لیا گیا اس لیے یہ حادثہ بچ گیا ممبایی کے ہی لالباگ علاقے میں بھی آج سیلنڈر سے بلاسٹ ہوا اس بلاسٹ میں بیس لوگ گھائل ہو گئے فائر برگیٹ کی گاڑیوں نے آگ پر کاب اپایا امریکی کمپنی فائزر نے بھارت میں کرونا ویکسین کے امرجنسی استعمال کی منظوری مانگی ہے کمپنی نے دیش میں ٹیکے کے آیات اور وطرن کے لیے انروت کیا ہے دیش میں کرونا کے دن لد گئے ہیں کیونکہ بہت جلد دیش میں کرونا ویکسین کا استعمال شروع ہو سکتا ہے کرونا کی ویکسین بنا رہی امریکی کمپنی فائزر نے امریکی استعمال کی منظوری مانگی ہے اس ویکسین کا ٹرائل اب انتیم چرن میں ہے فائزر نے ڈی سی جی آئی یعنی ڈرگز کنٹرولر جنرل آف انڈیا کو اس کے لیے آویدن سوپا ہے اس سے پہلے فائزر نے دو اور دیشوں میں امرجنسی استعمال کی جازت مانگی تھی اور برٹن اور بہرین میں امرجنسی استعمال کی پرمیشن مل بھی گئی ہے اب بھارت میں عرضے لگائی گئی ہے فائزر پہلی ایسی فارما کمپنی بن گئی ہے جس نے بھارت میں کرونا کے ٹکے کے اپات استعمال کی منظوری مانگی ہے اپنے آویدن میں کمپنی نے دیش میں ٹکے کے آیات اور وطرن کے لیے انروت کیا ہے اس کے علاوہ دوہ ایون کلینیکل پریکشن ادینیم 2019 کے وشیس پراؤدھانوں کے تحت بھارت کی آبادی پر کلینیکل پریکشن کی چھوٹ دیے جانے کا بھی انروت کیا ہے حالانکہ WHO نے کہا ہے کہ فائزر کی ویکسین کا انڈیا میں دسٹیبیوشن کافے مشکل بھرا ہوگا فائزر کی ویکسین کو 70 ڈگری سیلسیس پر رکھا جانا ضروری ہے ابھی تک بھارت میں ٹکے کا کلینیکل ٹرائل بھی نہیں کیا گیا ہے